ہماس کا حملہ اس لیے چوکاتا ہے کیونکہ اسرائیل نے غازہ بورڈر پر سرکشہ کے کافی انتظام کیے تھے بورڈر پر فینسنگ کی گئی تھی ہائی ٹیک سینسرز لگائے گئے اس کے باوجود ہماس کے آتنگ کی گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ہماس دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اس حملے کے لیے لمبی تیاری کی سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک خوفی ایجنسی موسات کو اس کی بھنک کیوں نہیں لگ پائی اسرائیل کے جلے پر نمکش رکھتے ہوئے ہماس نے یہ ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں ہماس کی مجاہدین اسرائیل کی ایریس کراسنگ پر قبضہ کرتے ہوئے دکھائی دئیے ویڈیو میں دکھا کہ ہماس کے لڑاکوں نے پہرے بم برسا کر بیریئر توڑے اور پھر فائرنگ کرتے ہوئے اسرائیل کے علاقے میں گھس گئے ویڈیو کو دیکھ کر لگا کہ ہماس نے اسرائیل میں گھس گا تباہی مچانی کی پوری پلاننگ کی تھی ہماس نے ایک اور ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے لڑاکے ٹریننگ لیتے دیکھے اتنا ہی نہیں ہماس نے اپنا میزائل سسٹم بھی بنا لیا تھا جس کا استعمال اس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے خلاف کیا رنجم نام کے اس شارٹ میزائل سسٹم کی تصویریں ہماس نے ازرائیل میں داخل ہونے کے بعد جاری تھی ویڈیو میں ہماس کے لڑاکیں اسی میزائل سسٹم سے ازرائیل پر حملہ کرتے ہوئے کھائی دیئے ہماس کے جعباز مجاہدین زمین ہوا اور پانی کے راستے ازرائیل میں کھنے میں کامیاب رہے زائر ہے یہ بینہ بختہ تیاری کے ممکن نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو ڈھنک تک نہ لگ پانا چھوکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سیکیورٹی میں لگی سین کے پیچھے خوور کانفیڈنس اور لپروہی بھی بڑی بجا ہو سکتی ہے آئرن ڈوم جو ان کا انٹی ائرکرافٹ سسٹم ہے جس کو آپ نے پچھلی لڑائی میں دیکھا تھا ابھی تک ابھی چالو ہوا ہے جاکے ابھی اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے انہوں نے تو الگرزی نہیں بڑی بھاری الگرزی انہوں نے کیا ہے حماس نے دعویٰ کیا کہ سنیچر کی صبح اس نے اسرائیل پر قریب پانچ ہزار مزائلیں دا گئی اچانک ہوئے حملے سے اسرائیل کی سیکیورٹی دستوں کو سملنے تک کا موقع نہیں مل پایا چاہید اس لئے حماس کے مجاہدین نہ صرف اسرائیل میں داخل ہو گئے بلکہ کچھ لوگوں کو یرغمال بھی بنا لیا تصویریں بتا رہی ہیں کہ اس دوران انہیں کہیں بھی اسرائیلی سیکیورٹی دستوں کی مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اتنا ہی نہیں ہے حماس کے حملے کے چوبیس گھنٹے سے زیادہ بیٹنے کے بعد بھی حالات اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں آ پائے ہیں یہ اس ملک کے لئے تشویش کی بات ہے جس کی تقنیق اور فلک پروپ سیکیورٹی کی مثال دنیا بھر میں دی جاتی ہے حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کو ایسا زخم دیا ہے جس کا درد اسرائیل کی حمایت کرنے والی ملک بھی محسوس کر رہے ہیں شکریہ